اسے کہنا دسمبر آیا ہے خیزان بہار کی خوبصورتی کو چنار کے زرد پتوں میں دفن کر دیا ہے ان پتوں کی جوانی اب اڑھاپے کی سسکیوں میں رو رہی ہے اب یہ رونا بھی رفتہ رفتہ دم تو اور اپنے معشوق کی ویبست نہنیوں سے جدائی کا کرب سہتے سہتے یہ سوکے پتے خاک نشین ہو جائیں گے پھر کون انہیں یاد رکھے گا اسے کہنا دسمبر آیا ہے اسے کہنا کہ وہ گلشن جس کے پھولوں کی خوبصورتی دیکھنے والوں کی آنکھوں کو بھی خوبصورت بنا دیتی تھی اور جس کی مہک سانس میں بھی خوشبو گھول دیتی تھی اسے اب اونکھتے بلبل حسرت سے تک رہے ہیں وہ بلبل جنہوں نے گلشن میں بہار کے نغمے گائے تھے جن کی سرولی آواز پر تتلیاں پھولوں کے گرد رکس کرتی تھی کوسے کزہ کو بھی شرمندہ کر دیتی تھی لیکن اب موسم بدلتے ہی نہ جانے وہ تتلیاں پھولوں کا مزاک اڑا کر کس دیس کو چلی گئی جس دیس میں جا بسی داستان حجر سنا کر ذرا غور سے دیکھنا کہ ان چھیل سی آنکھوں میں رنگ پیلا پڑ جاتا ہے یا نیلا ہی رہتا ہے اسے کہنا دسمبر آیا ہے اور سبر سے سننا کہ ان کے گلابی ہونٹوں سے بھورے کے شوق میں آہ نکلتی ہے کہ نہیں اسے کہنا دسمبر آیا ہے کہتے ہیں عجیب سا پیار عجیب سی خوشی اور عجیب سا احساس ہوتا ہے میں غلباً کوئی تین سے چار بار ادھر آیا ہوں اور جب بھی اس درخت کو دیکھتا ہوں تو اس کے سہر میں قید ہو جاتا ہوں آج میں نے اس درخت کے پتے اس کا رنگ اور ہی دیکھا ہے میں نے بہار میں بھی اس کو دیکھا تھا میں نے گھرمیوں میں بھی اس کو دیکھا تھا یہاں پہ ان پتوں پہ چل کے جب یہ آپ کے پیروں کے نیچے آکے آواز دیتے ہیں آپ کو احساس ہوتا ہے خوشی کا ایک عجیب سا احساس ہوتا ہے ہم لوگ کتنے عجیب سے رنگ عجیب سی دنیا میں رہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ وقت عدل ہی جاتا ہے